موسیقی آج کی شام ہم مشتاق عمد یوسفی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں مشتاق عمد یوسفی صاحب کی کتاب آبِ گم سے ہم حویلی پیش کریں گے وہی گزارشات جو ہمیشہ ہوتی ہیں کسی بھی محفل میں کہ آپ کے پاس ایک آلہ ہے جو آفت کا پرکالہ ہے اس کی کھیچ لیں زبان اس کا گھوٹ دیں گلا تو برائے مہربانی ان موبائلز کو بند کر دیں اور داستان کا ہم آغاز کریں گے حویلی سے یادش بخیر ذکر ہمارے یارِ طرح دار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے لہذا تار رف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا ہم نے تو بارہا سنا اب آپ بھی سنیے وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے جس زمانے میں خسر نہیں بنے تھے تو پھپا ہوا کرتے تھے اور پھپا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا اس سے پہلے بھی یقیناً وہ میرے کچھ نہ کچھ لگتے ہوں گے لیکن اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا دراصل ہمارے ہم مرادباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیش در پیش گتے ہوتے ہیں ایسا جلالی ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا بارے ان کا انتخال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر کوئی چالیس کے لگ بک تو ہوگی لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی ویسی نہ صرف ان کے آخری دن تک رہی بلکہ میرے آخری دن تک بھی رہے گی بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھی لال سرخ ایسی ویسی بلکل خونے کبوتر لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کی گرد لال دوروں سے ابھی خون کے فبارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا مو خونم خون ہو جائے گا ہر وقت غصے میں بھرے رہتے جنہیں کیوں گالی ان کا تکیہ کلام تھی اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا رکھ ہاتھ نکلتا ہے دعا مغز قلم سے ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بوجو گالی نہیں دے سکتے تھے ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی رائے سے اختلاف کرتا اختلاف تو درکنار اگر کوئی شخص محض در کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فوراں اپنی رائے تبدیل کر کے الٹے اس کے سر ہو جاتے ارے صاحب بات اور گفتو کو تو بہت بات کی بات ہے بعض اوقات تو محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے آپ کچھ بھی کہیں کیسی ہی سچی اور سامنے کی بات کہیں وہ اس کی تردید ضرور کریں گے دوسرے کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی صبح کی سمجھتے تھے ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی میرے موہ سے نکل گیا آج بڑی سردی ہے نہیں کل اس سے زیادہ پڑے گی وہ چچا سے وہ چچا سے پھپا بنے اور پھپا سے خسر الحضر لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلوں میں بیٹھے تھے تو قاضی نے پوچھا قبول ہے ان کے سامنے موہ سے ہاں کہنے کی جررت نہ ہوئی بس تھوڑی سے دو معدبانہ ٹھونگے مار دیں جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ مناکہت کے لیے ناکافی سمجھا قبلہ کڑک کر بولے یونڈے بولتا کیوں نہیں اب ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے کہا دیا جہا قبول ہے آواز یک لخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا قاضی اچھل کر سہرے میں گز گیا حاضرین کھل کھلا کر ہنسنے لگے اب قبلہ اس پر بھننا رہے ہیں اتنے زور کی ہاں سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا اور تمام عمر میں کرب قرابتداری و قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا حالانکہ اکلوتی بیٹی بلکہ اکلوتی اولاد تھی اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے مگر قبلہ نے مائیوں کے دن این اس وقت جبکہ میرا رنگ نکھارنے کے لیے ابتن ملا جا رہا تھا کہلا بھیجا دولہ میری موجودگی میں اپنا مو سہرے سے باہر نہیں نکالے گا دو سو قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر اقدگاہ تک آئے گا اقدگاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتلگاہ کا ذکر کرتے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی دہشت دل میں ایسی بیٹھی تھی کہ مجھے تو اروسی چھپرکٹ بھی فانسی گھاڑ لگ رہا تھا انہوں نے یہ شرط بھی لگائی باراتی پلاو زردہ ٹھونسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی خوب سمجھ لو میری حویلی کے سامنے بینڈ باجہ ہرگز نہیں بجے گا اور اگر تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی اپنے کوٹھے پر نچواؤ کسی زمانے میں راج پوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی ان کی غیرت یہ کیسے گوارہ کر سکتی تھی کہ ان کے گھر برات چڑے داماد کے خوف سے وہ نوزائدہ لڑکی کو زندہ گھاڑاتے تھے قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے وہ داماد کو زندہ گھاڑ دینے کے حق میں تھے چہرے چال اور تیور سے کوتوالے شہر لگتے کون کہہ سکتا تھا کہ ان کی بانسمنڈی میں امارتی لکڑی کے ایک معمولی سی دکان ہے نکلتا ہوا قد چلتے تو قد سینہ اور آنکھیں تینوں بھیک وقت نکال کر چلتے حریصہ آپ کیا پوچھتے ہیں اول تو ان کے چینے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور اگر جی کڑا کر کے دیکھ بھی لیا تو بس لال بھبو کا آنکھ ہی آنکھیں نظر آتی تھی نگہ گرم سے ایک آگ تپکتی ہے اسد جب دیکھو جھلاتے تن تناتے رہتے مزاج زبان اور ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا دائمی تہش سے لرزہ برندام رہنے کے سبب اینٹ پتھر لاتھی گولی گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا تھا گچی گچی موچھیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد میں تاؤ دیتے آخری زمانے میں بھووں کو بھی بل دینے لگے تھے گٹھا ہوا کسرتی بدن جو ململ کے کرتے سے جلگتا تھا چنی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چنی ہوئی دوپلی ٹوپی گرمیوں میں خس کائطر لگاتے کیکری کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ چوڑیوں کی یہ کسرت کہ پاجامہ نظر نہیں آتا تھا دھو بھی الگنی پر نہیں سکھاتا تھا علیدہ بانس پر دستانی کی طرح چڑھا دیتا تھا آپ رات کو دو بجے بھی دروازہ کھٹ کھٹا کر بلائیں تو چوڑی داری میں برامت ہوں گے والا میں تو یہ تصور کرنے کی بھی جررت نہیں رکھتا کہ دائی نے انہیں چوڑی دار کے بغیر بھی دیکھا ہوا بھری بھری پنڈلیوں پر خوب کھپتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے ریشمی ازار بند میں چابیوں کا گچھا چھنچناتا رہتا وہ تالے جو برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے اس کی چابیاں بھی اس میں محفوظ تھے حد یہ کہ اس تالے کی چابی بھی تھی جو پانچ سال پہلے چوری ہو گیا تھا محلے میں اس چوری کا برسوں چرچا رہا اس لیے کہ چور صرف تالہ پہرہ دینے والا کتا اور ان کا شجرہ نصب چرا کر لے گیا تھا فرماتے تھے اتنی زلیل چوری صرف کوئی عزیز رشتے دار ہی کر سکتا آخری زمانے میں یہ زاربندی کچھا بہت وزنی ہو گیا تھا لہٰذا کس فلمی گیت کے بازو بند کی طرح اکثر کھل کھل جاتا تو کبھی جھک کر کسی سے گم جوشی سے مصافحہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے زاربند تھامتے مائی جون میں جب ٹمپریچر ایک سو دس ڈگری ہو جاتا اور لو کے تھپڑ سے لگنے لگتے تو پاجامے سے ہر کنڈیشننگ کر لیتے مطلب یہ کہ چوڑیوں کو گھٹنوں گھٹنوں پانی میں بھگو کر سر پہ انگوچھا ڈالے تربوس کھاتے خس خانہ و برفاب کہاں سے لاتے اس کے محتاج بھی نہ تھے کتنی گرمی پڑے دکان بند نہیں کرتے تھے کہتے تھے میاں یہ بزنس تو پیٹ کا دھندہ ہے جب چمڑے کی جھوپڑی میں آگ لگی ہو تو کیا گرمی کیا سردی لیکن ایسے میں کوئی شامت کمارا گاہ کا نکلے تو اسے برا بلا کر کے بھگا دے اس کے باوجود وہ انہی کے پاس کیلئے چلا آتا تھا کیونکہ وہ جیسی اندہ لکڑی بیچتے تھے ویسی سارے کانپور میں کہیں نہیں ملتی تھی فرماتے تھے داگ ہی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی لکڑی اور داغ دار داغ تو دو ہی چیزوں پر سجتا ہے دل اور جوانی تمباکو قبام خربوزے کڑے ہوئے کرتے لکھنو سے حقہ مراد آباد اور تالے علیگڑ سے منگ باتے حلوہ سوہن اور ڈپٹی نظیر احمد والے محاور دلی سے دانت گرنے کے بعد صرف محاوروں پر گزارا تھا گالیاں البتہ مقامی بلکہ خانہ ساز دیتے جن میں سلاست اور روانی پائی جاتی تبازاد مگر بلاغت سے خالی بس جغرافیہ سا کھیج دیتے تھے باہر نکلتے تو ہاتھ میں پانوں کی ڈبیا اور بٹوہ رہتا بازاری پان ہرگز نہیں کہتے تھے کہتے تھے بازاری پان صرف رنڈوے تماش پین اور پمبئی والے کھاتے ہیں صاحب یہ نفاست اور پریز ہم نے انہی سے سیکھا ڈبیا چاندی کی نقشین بھاری تھوس جس میں جگہ جگہ ڈینٹ نظر آتے تھے جو انسانی سروں سے تصادم کے باعث پڑھ دیتے اکثر تیش میں پانوں بھری ڈبیا پھینک مارتے بہت دیر تک تو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ مضروب کے سر اور چہرے سے خون نکل رہا ہے یا بکھرے پانوں کی لالی نے غلط جگہ رنگ جم آیا بٹوہ آپ کے ریاست ٹوک سے آتا تھا کہتے تھے وہاں کے پٹوے ایسے دورے ڈالتے ہیں کہ ایک گھنڈی کو زیرا جھوٹوں ہاتھ لگا دو تو بٹوہ آپ یا آپ مصاحبوں کی باچوں کی طرح کھلتا چلا جاتا ہے گھٹکا بھوپال سے آتا تھا ماں خود نہیں کھاتے تھے کہتے تھے میتھا پانٹ، دھومری، گھٹکا، ناویل یہ سب نابالغوں کے شغل ہیں شاعری سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی ردیف اور قافیہ سے آزاد شاعری سے بطور خاص چڑھتے تھے یوں بھی بقول شخص سے آزاد شاعری کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر نیٹ کے ٹینس کھیلنا لیکن اس کے باوجود اردو اور فارسی کے جتنے اشار لکڑی، دھوئے، آگ، ہیکڑی، لڑ مرنے اور خاری سے متعلق تھے سب یاد کر رکھے تھے جب صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو شیر سے اس کا دفعہ فرماتے آخری زمانے میں عزلت گزیوں اور مردم بیزار ہو گئے تھے اور صرف دشمنوں کے جنازے وہ کندھا دینے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے خود کو کاسنی اور بیوی کو موتیا رنگ پسند تھا شیروانی انہوں نے ہمیشہ موتیا رنگ کے اٹسر کی پہنی بشارت کی زبانی تعرف ختم ہوا آپ کچنکی اور رہی صحیح ہماری زبان سے سنیے باقی زبان خلق سے جسے کوئی نہیں پکڑ سکتا تو کانپور میں پہلے بانس منڈی اور پھر کوپر گج میں ایک طبلہ کی عمارتی لکڑی کی دکان تھی اسی کو آپ ان کا ہیلہ مواش اور وسیلہ مردم آزاری بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت جلانی کی لکڑی بھی رکھتے تھے مگر اسے کبھی لکڑی نہیں کہا سوختہ یا حیزم سوختنی کہتے ان کی دکان کو کبھی کوئی ناشنہ مزاج غلطی سے تال کہہ دیتا تو دوسری لے کر دوڑتے جوانی میں پنسری لے کر دوڑا کرتے تھے تمام عمر پتھر کے باٹ استعمال کیے فرماتے تھے لوہے کے فرنگی باٹ بھاری اور بے برکت ہوتے ہیں پتھر کے باٹوں کو بازووں میں بھر کے سینے سے لگا کے اٹھانا پڑتا ہے عمال تو دور رہے کبھی کسی کی یہ جرت نہ ہوئی کہ ان کے پتھر کے باٹوں ہی کو تلوا کر دیکھ سکے کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی لوٹائی ہوئی رقم یا دی ہوئی رزگاری کو گن کر دیکھ سکے اس زمانے میں یعنی پچھلی صدی کی تیسری دہائی میں امارتی لکڑی کی خپت بہت کم تھی سال اور چیڑ کا رواج عام تھا بہت ہوا تو دروازے اور چوکھٹ شیشم کے بنوا لیے ساگوان تو صرف عمرہ اروسہ کی ڈائننگ ٹیبل اور گوروں کے تابوت میں استعمال ہوتی تھی فرنیچر ہوتا ہی کہاں تھا بھلے گھروں میں فرنیچر کے زیل میں صرف ایک عدد چارپائی آتی تھی اور جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے ایک کرسی اس زمانے میں صرف دو ہی موقعوں پر نکالی جاتی تھی اول جب پیر فقیر حکیم وید سیانوں سے مایوس ہو کر ڈاکٹر کو گھر بلایا جائے تب دو ہم خطنوں کے موقعوں پر جب ایک لڑکے کو دولہ کی طرح سجا بنا اس مٹی کا کھلو نہ دیکھ کر اس کرسی پر بٹھا دیا جاتا اس جلادی کرسی کو دیکھ کر اچھے اچھوں کی گگی بند جاتی تھی بارحال سچ تو یہ ہے کہ جہاں چارپائی کا چلن ہو وہاں کسی فرنیچر کی نہ ضرورت نہ گنجائش نہ تک انگلستان کا موسم اگر اتنا زلیل نہ ہوتا انگریزوں نے بروقت چارپائی اجاد کر لی ہوتی تو نہ صرف یہ کہ موجودہ فرنیچر کی خکیڑ سے بچ جاتے بلکہ آرام دے چارپائی چھوڑ کولونیز بنانے کی خاطر بھی گھر سے باہر قدم نہ نکالتے بلکہ آج کل کے حالات میں کم از کم اٹواتی کھٹواتی لے کر پڑھ رہنے کے لیے کوئی دھنکی چیز تو ہوتی ایک دفعہ ہم نے آج ہی عبدالقدوس ایم ای بیٹی سے پوچھا کہ بھئی بقول آپ کے انگریز تمام اجادات کے موجود ہیں بہت آسائش پسند ہیں بہت پریکٹیکل لوگ ہیں حیرت ہے چارپائی استعمال نہیں کرتے ادوان کسنے سے جان چوراتے ہیں ہمارے خیال میں ایک بنیادی فرق ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ یوروپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ ہم کسی بھی ایسی چیز پر نہیں بیٹھتے جس پر لیٹ نہ سکیں صاحب مثال میں دری گدیلے قالین جازم چاندنی چارپائی کوچھے یار اور پہلوے دلدار کو پیش کیا جا سکتا ہا البتہ ایک چیز ایسی ضرور تھی جسے صرف بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اسے حکمرانوں کا تخت کہتے تھے لیکن جب اسی پر انہیں لٹکا کر اور لٹا کر نہلا دیا جاتا تو یہ تختہ کہلاتا اور سمل کو تختہ الٹنا کہتے مقصد استمید غیر دلپذیر کہیے ہے کہ جہاں چارپائی کا چلن ہو وہاں فرنیشر کی بزنس پنپ نہیں سکتی پھر سے چوبے امارتی کہیے یا ایزم غیر سوختنی دندہ اس کا بھی ہمیشہ مندہ ہی رہتا کہ دکانوں کی تعداد گاہکوں سے زیادہ تھی بیشتر گاہک گرد و نوا کے دہاتی ہوتے جو زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ لکڑی خریدنے کانپور آتے تھے ان بیچاروں کا زندگی میں دو ہی مرتبہ لکڑی سے سابقہ پڑتا ایک اپنا گھر بناتے سمیں اور دوسرا اپنا کریا کرم کرواتے وقت قیام پاکستان سے پہلے جن سننے والوں نے دلی یا لاہور کے ریلوے سٹیشن کا نقشہ دیکھا ہو وہ اس چھینہ جھپٹی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں انیس سو پینتالیس میں ہم نے دیکھا کہ دلی سے لاہور آنے والی ٹرین کے رکھتے ہی جیسے ہی مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دروازے یا کھڑکی سے باہر نکالا قلی نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ کر سالم مسافر کو ہتیلی پر اٹھا کر ہوا میں اٹھا لیا اور اسٹیشن پر کسی سراہی یا حقے کی چلم پر بٹھا دیا لیکن وہ مسافر جو دوسرے مسافروں کے دھکے سے خود بخود ڈبے سے باہر نکل پڑے ان کا حشر ویسا ہی ہوا جیسا اردو کی کسی نئی نویلی کتاب کرنا قادوں کے ہاتھ ہوتا ہے جو چیز جتنی بھی جس کے ہاتھ لگی سر پر رکھ کر ہوا ہو گیا دوسرے مرحلے میں مسافر پر ہوتلوں کے دلال اور ایجنٹ ٹوٹ پہتے سفید ڈرل کا کوٹ پتلون سفید قمیز سفید رومال سفید کینوس کے جوتے سفید موزے سفید دانت اس کے باوجود محمد حسین آزاد کی الفاظ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چمبیلی کا ڈھیر پڑا ہس رہا ہے ان کی ہر چیز سفید اور اجلی ہوتی سوائی چہرے کے ہستے تو معلوم ہوتا توا ہس رہا ہے یہ مسافر پر اس طرح گرتے جیسے انگلستان میں رگبی کی گیند اور ایک دوسرے پر کھلاری گرتے ہیں ان کی ساری تگو دو کا مقصد خود کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کا حاصل کرنے سے مسلمان مسافروں کو ٹونٹی دار لوٹے مستورات کسرت اطفال اور قیم پراتھے کے بھبکے سے فورا پہچان لیتے اور اسلام علیکم برادرین اسلام کہہ کر لپڑ جاتے مسلمان مسافروں کے ساتھ صرف مسلمان دلال ہی دھینگا مشتی کر سکتے تھے جس دلال کا ہاتھ مسافر کے کپڑوں کے مضبوط ترین حصے پر پڑھتا وہ ہی اسے گھسیٹا ہوا باہر لے آتا جس کا ہاتھ لباس کے کمزور یا بوسیدہ حصوں پر پڑھتا وہ بعد میں انہیں بطور دستی رومال استعمال کرتا نیم ملبوس مسافر قدم قدم پر اپنی سطر کشائی کرواتا اسٹیشن سے باہر قدم رکھتا تو لا تعداد پہلوان جنہوں نے اکھاڑے کو ناکافی محسوس کر کے تانگا چلانے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا خود کو اس پر چھوڑ دیتے کوئی مسافر کا دامن آگے سے کھینچتا کوئی پیچھے سے زلہ خائی کرتا آخری راؤن میں ایک تگڑا تانگے والا مسافر کا دائیں ہاتھ اور دوسرا مسٹنڈا اس کا بائیں ہاتھ پکڑ کے ٹگ آف وار کھیلنے لگتے لیکن قبل اس کے کہ ہر دو فریقین اپنے حصے کے ران اور دست اکھیڑ کر لے جائیں ایک تیسرا پھرتیلہ تانگے والا ٹانگوں کے چھرے ہوئے چمٹے کی نیچے بیٹھ کر مسافر کو یک لخت اپنے کندوں پر اٹھا لیتا اور تانگے میں جوت کر ہوا ہو جاتا کموں بیش یہی نقشہ کوپر گنش کی لکڑ منڈی کا ہوا کرتا تھا جس کے قلب میں قبلہ کی دکان تھی گودام بالعموم دکان سے ملحق اقب میں ہوتے تھے تو دو تین چڑی مار دکانداروں اور قبلہ نے گاہک کو پکڑنے کے لیے یہ کیا کہ کیبن کے باہر سڑک پر لکڑی کے چھوڑے چھوڑے کیبن بنوا لیے اب قبلہ کا کیبن مسند تکیے حق پہ اگالدان اور اسپرنگ سے کھلنے والے چاکو سے آ راستہ تھا کیبن گویا ایک نو کا مچان تھا جہاں سے گاہک کو مار گراتے تھے اور پھر اسے چمکار پھوچکار کر اندر لے جایا جاتا جہاں کوشش ہی ہوتی کہ خالی ہاتھ اور بھری جیب واپس نہ جانے پا لہٰذا جیسے ہی کوئی شخص قیافے سے گاہک معلوم ہوتا سامنے سے گزرتا تو دور و نزدیک کے دکاندار اسے ہاتھ کے اشارے سے یہ آواز دے کر بلاتے ہیں مہارج مہارج ان مہاراجوں کو دوسرے دکانداروں کے پنجے سے چھڑانے اور خود گھسیٹ کر اپنے کچھار میں لے جانے کے دوران اکثر ان کی پگڑیاں کھل کر ان کے پیروں سے لپٹ جاتی اس سلسلے میں اتنے جھگڑے اور ہاتھا پائی ہو چکی تھی کہ منڈی کے تمام بیوپاریوں نے مل کر پنچائتی فیصلہ کیا کہ گاہک کو صرف وہی دکاندار آواز دے کر بلائے گا جس کی دکان کے سامنے سے وہ گزر رہا ہو لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسرے دکاندار کے حلقہ تشدد میں داخل ہوگا کوئی اور دکاندار اسے ہرگز آواز نہ دے گا اس کے باوجود چھینہ جھپٹی اور کشتم پچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو ہر دکان کے آگے چونے سے حد بندی کی لائن کھیج دی گئی اس سے یہ فرق پڑا کہ کشتی بند ہو گئی کبڑی ہونے لگی بعض دکانداروں نے گاہکوں کی مار پیٹ انہیں ہاکا کر کے ڈولہ ڈنڈی کر کے دکان کے اندر لے جانے کے لیے بگڑے پہلوان اور شہر کے مستندے ملازم رکھ لیے تھے کسات بازاری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی یہ لوگ دن میں لکڑ منڈی میں گاہکوں کو ڈرہ دھمکا کر ناقص اور کنڈم مال خریدواتے اور رات کو یہی فریضہ بازار حسن میں انجام لیتے بہت سی توافیوں نے اپنی آبرو کو ہر شب زیادہ سے زیادہ غیر محفوظ رکھنے کی غرض سے ان کو بطور پر ملازم رکھ چھوڑا تھا لیکن قبلہ نے ایسا کوئی بد کردار پہلوان یا غنڈا ملازم نہیں رکھا کہ انہیں اپنے زور بازو پر پورا بھروسہ تھا ہاں البتہ مال کی چرائک اٹھائی میں مارک اٹھائی کا خرچہ بھی شامل کر لیتے تھے ہما وقت تیش کا عالم تاری رہتا سونے سے پہلے ایسا موڈ بنا کر لیٹتے کہ آگ کھلتے ہی غصہ کرنے میں آسانی ہو پیشانی یہ تین بل سوتے میں بھی نہیں مٹتے تھے غصے کی سب سے خالص قسم وہ ہوتی ہے جو کسی اشتیال کی محتاج نہ ہو یا بہت ہی معمولی سی بات پر آ جائے غصے کے آخر ہوتے ہوتے یہ تک یاد نہیں رہتا تھا کہ آیا کس بات پر تھا آجا بیوی انہیں روزہ نہیں رکھنے دیتی تھی غالباً انیس سو پینتیس کا واقعہ ہے کہ ایشہ کی نماز کے بعد اپنی دیرینہ پریشانیاں دور ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ایک تازہ پریشانی کا خیال آتے ہی اچانک جلال آ گیا دعا ہی میں کہنے لگے تو نے میری پرانی پریشانیاں ہی کونسی رفع کر دی جو اب یہ نئی پریشانی دور کرے گا اس رات مسلح طے کرنے کے بعد پھر کبھی نماز نہیں پڑی ان کے غصے سے یاد آیا کسی زمانے میں کنمیلیے گلیوں بازاروں میں پھیر ہی لگانے آتے تھے اور کان کے میل پر ہی کیا موقوف ہے دنیا جہان کے کام گھر بیٹے ہو جائے کرتے تھے بیویوں کے ناخن کاٹنے کے لیے نائینے گھر آتی اور کپڑے بھی مغلانیاں ہی گھر آ کر سیتی تھی کہ نامحرموں کو ناب تک کی ہوا نہ لگے حالانکہ اس زمانے کی زنانہ پوشاک کے جو نمونے ہماری نظر سے گزرے ہیں قبلہ عدلے کا قورمہ اور خربوزہ تناول فرما کر اپنے کیبن میں قیلولہ کر رہے تھے کہ کنمیلیے نے ان کے کیبن کے پاس کھڑے ہو کر بڑے گستاخانہ انداز میں آواز لگائی کان کامیل خدا جانے بہت میٹھی نیند سو رہے تھے یا کوئی حسین خواب دیکھ رہے تھے جس میں گاہک ان سے تگنے داموں دھڑا دھڑ لکڑی خرید رہا تھا ہڑ بڑا کر اٹھے چک کے پاس پڑی ہوئی لکڑی لے کر اس کے پیچھے ہو لیے کہ کمی نے کی یہ جررت کہ ان کے کان سے فقط ایک گست دور بلکہ پاس ایسے گستاخانہ انداز میں چیخ ہے یہ کہنا تو درست نہ ہوا کہ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے یہ اس لیے کہ قبلہ غصے میں اتنے بھرے ہوتے کہ اکثر اس سے آگے بھی نکل جاتے کنمیلیہ تھوڑی دور تک سوڑت پر دوڑنے کے بعد گلیوں میں نکل گیا اور آنکھوں سے اجل ہو گیا مگر قبلہ اپنی چھٹی اس کی بتائی ہوئی سمت میں مسلسل دوڑتے رہے یہ وہ سمتی جس طرف کوئی بھی شخص جس کے پانچوں ہوا سلامت ہوں لکڑی لاتھی گھوما تھا ہرگز نہ جاتا تھا کہ یہ تھانے کو جاتی تھی اس دوڑ میں وحشیانہ دوڑ میں قبلہ کی لکڑی اور کنمیلیہ کا پگڑ جس کے ہر پیچ میں اس نے کان کا میل نکالنے کے آزار روڑس رکھے تھے زمین پر آگے رہے ان میں سے ڈبیا بھی نکلی جس میں اس نے کان کا میل جمع کر رکھا تھا نظر بچا کر اسی میں سے طولہ بھر میل نکال کر دکھاتے تھا کہ یہ دیکھو تمہارے کان سے نکلا ہے کسی کے کان سے گولر کے بھنگے برامت کر کے کہتا وہ جو تمہارے کان میں بھن بھن تن تن کی آوازیں آ رہی کی نا وہ ہی نہیں کی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ کان کی بھول بھلائیوں میں ایسی دور تک سہج سہج سلائی ڈالتا چلا جاتا کہ معلوم ہوتا کان کے راستے آنٹیں بھی نکال کر ہتیلی پر رکھ دے گا قبلہ نے وہ پگڑی لے کر بلی پر لٹکائی اور بلی اپنی کیبن کے سامنے اس طرح گار دی جس طرح اگلے وقتوں میں کوئی بے سبرہ ولی ہے اہد یا اگر وہ نہ ہو تو کوئی دشمن کی لگانے والیوں اور سیری کیلئے جگانے والوں نے بھی گزرنا چھوڑ دیا حد یہ کہ ملحقہ مسجد کا کریہ سوت معزن بھی اقبالی گلی سے آنے جانے لگا قبلہ یوں تو اپنا مال بڑی محنت توجہ اور محبت سے دکھائے کرتے محبت کا اضافہ ہم نے اس لیے کیا کہ وہ گاہک کو تو شیر کی نظر سے دیکھتے مگر اپنی لکڑی پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہتے لکڑمنڈی میں وہ واحد دکاندار تھے جو گاہک کو اپنا ہر شہتیر اور ہر بلی کا شجرہ نصب اذبر کرا دیتے تھے ان کا اپنا شجرہ نصب بلی سے بھی زیادہ لمبا تھا جس پر اپنے جدی آلہ کو ٹانگ رکھا تھا کبھی برمی ساگوان کے لٹھے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے میاں عبیس کی عمر ہی کیا ہے بچہ ہے بہت سے بہت اسی سال ڈیڑھ ڈیڑھ سو سال کا ساگوان اراؤدی کی جنگلوں میں آنڈھی توفان میں بلکل کھڑی کمر استادہ رہتا ہے مگر صاحب ہے بلا کا سیزن سیکڑوں باریشوں اور سات دریاؤں کا پانی پی کر یہاں پہنچا ہے اور اور اس لٹھے پر تو مگرمچ نے پیشاب بھی کیا ہے یہ یہ جو کمل نائن گرہ نظر آ رہی ہے اس پر مگرمچ جس لکڑی پر موت دے اس کو حشر تک نہ تیمک لگ سکتی ہے نہ آگ اس پر خاجہ عبدالمجید جو منشیانہ ڈیس کے لئے لکڑی خریدے نے آئے تھے پوچھ بیٹھے کیا مگرمچ بجلی کی گھمبے کی بجائے درخت پر جی نہیں مگرمچ تو سبیل اہل اسلام میں زنجیر سے بندے ہوئے ٹین کے گلاس سے پانی پی پی کے سڑک پر ٹیل ٹیل کے اس تنجہ سکھاتے ہیں آپ کے والد ماجد کی طرح آیا خیال شریف میں بس چوبیس گھنٹے مزاج کی کچھ یہی جوالہ مکھی کیفیت رہتی تھی ایک دفعہ حاجی محمد عساق چمڑے والے شیشم خریدنے کے لئے آئے اب یوں تو قبلہ ہر لکڑی کی شان میں زمین آسمان کے قلابیں ملا دیا کرتے تھے مگر شیشم پر سچ مچ فریفتہ تھے اقصر فرماتے دخت تاؤس میں شاہ جہاں نے شیشم لگوائی تھی شیشم کے گنگاہگ اور قدردان تو قبر میں جا سوئے کیا بات ہے شیشم کی جتنا استعمال کرو اتنے ہی جوہر کھلتے ہیں شیشم کی جس چار پائی پر میں پیدا ہوا تھا اسی پر دادا میاں کی ولادت ہوئی تھی اپنے حسن تولد و توارد کو قبلہ دادا جان اور چار پائی دونوں کے لیے باعث سادہ تو استخدار سمجھتے حاجی محمد عساق بولے یہ لکڑی تو صاف معلوم نہیں ہوتی قبلہ نجانے کتنے برسوں بعد مسکرائے حاجی صاحب کی داڑی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہوئے فرمایا یہ بات تو ہم نے شیشم کی لکڑی کانسی کی لٹیا بالی امریا اور چگی داڑی میں ہی دیکھی جتنا ہاتھ پھیرو اتنی ہی چمکتی ہے آلہ ذات کی شیشم کی پہچان یہ ہے کہ آرہ رندہ برما سب کھنڈے اور ہاتھ شل ہو جائیں چیڑ تھوڑا ہی ہے کہ ایک ذرا کیلٹھو کو تعلیف سے لے کر یہ تکچر جائے اور ایک بات ہے تازہ کٹی ہوئی چیڑ سے بن مہکار کا ایک آبشار پھوٹ پڑتا ہے لگتا ہے اس میں نہایا جا رہا ہوں جس دن کارخانے میں چیڑ کی کٹائی ہونے والی ہو اس دن میں عطر لگا کر نہیں آتا قبلہ کا موڈ بدلا تو حاجی صاحب کی حمد بندھی کہنے لگے یہ لکڑی تو واقعی آلہ درجے کی معلوم ہوتی ہے مگر سیزنڈ نہیں لگتی سیزنڈ سیزنڈ کتنے فاقوں میں سیکھا ہے یہ لفظ اگر فقط سیزنڈ ہی چاہیے تو سب سے زیادہ سیزنڈ سامنے والی مسجد کے غسل مئیت کا تختہ ہے بڑا پانی پیا ہے اس نے لاؤں اسے پر لٹا دوں گا یوں تو ان کی زندگی ڈیل کارنگی کی ہر اصول کی اول تا آخر نہایت کامیاب خلاف ورزی تھی مگر بزنس میں انہوں نے اپنے ہتکنڈے الگ جیاد کیے تھے گاہر سے جب تک یہ نہ کہل والے ان کے لکڑی پسند ہے اس کی قیمت اشارتاں بھی نہیں بتاتے وہ پوچھتا بھی تو صاف ٹال جاتے آپ کو لکڑی پسند ہے لے جائیے گھر کی بات ہے گاہر جب قطعی طور پر لکڑی پسند کر لیتا تو قیمت بتایا بغیر بیانہ طلب کرتے سسسا سمہ تھا وہ دونی یا چونی کی سائی پیش کرتا جو سودے کے لئے کافی ہوتی ہاتھ سے جھڑکتے ہوئے کہتے چاندی دکھاؤ یعنی کم از کم ایک کلدار روپیہ نکالو جو زمانے میں پندرہ سیر گے ہوں اور سیر بھر اصلی گھی کے برابر ہوتا وہ پیچارہ شرمہ حضوری میں ایک روپیہ نکالتا قبلہ روپیہ ہاتھ میں لے کر ہتیلی پر اس طرح رکھے رہتے کہ تسلی کے لئے نظر تو آتا رہے مگر وہ جھبٹا نہ مار سکے پھر تھوڑی دیرے بات خود بہت کہتے مبارک ہو سودہ پکا ہو گیا پھر قیمت بتاتے جسے سن کر گاہک حکا بکا رہ جاتا وہ قیمت پر حجت کرتا تو کہتے عجیب گھنچکر ہو سائی دے کر پھرتے ہو ابھی تو روپیہ دے کر سودہ پکا کیا ہے ابھی تو اس میں سے تمہارے ہاتھ کی گرمی نہیں گئی اور ابھی پھر گئے اچھا کہو کہو یہ روپیہ تمہارا نہیں ہے کہو کہو صاحب قیمت ایسی ناب طول کر بتاتے کہ کائیاں سے کائیاں گاہک بھی دوبیدہ میں پڑ جائے اور یہ فیصلہ نہ کرسکے کہ پیشگی ڈوبنے میں زیادہ نقصان ہے یا اس بھاو لکڑی خریدنے میں دورانے حجت کتنی ہی گرما گرمی بلکہ ہاتھا پائی ہو جائے اپنی ہتیلی اپنی مٹھی بند نہیں کرتے تھے تاکہ بے عبرو ہوتے ہوئے گاہک کو یہ اتمنان رہے کہ سائی تو محفوظ ہے ان کے بارے میں ایک قصہ بڑا مشروع تھا ایک دفعہ ایک سر پھرے گاہک سے جھگڑا ہو گیا تو دھوبی پاڑ کا داؤ لگا کر زمین پر دے مارا اور خود چڑھ کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے لیکن اس پوزیشن میں بھی اپنی مٹھی یعنی ہتیلی جس پر روپیہ رکھا تھا وہ چتھی رکھی تاکہ اسے یہ بدگمانی نہ ہو کہ روپیہ ہتیانا چاہتے ہیں لیکن صاحب جیسی آلہ اور بے داغ لکڑی وہ بیشتے تھے ویسی بقول ان کے تمہیں باغ بہشت میں شاکھِ توبہ سے بھی دستیاب نہ ہوگی داغی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی سو سال بعد بھی دیمک لگ جائے تو پورے دام واپس کر دوں گا بات دراصل یہ تھی کہ وہ اصول کے پکے آدمی تھے ہمیشہ اونچی دکان صحیح مال اور غلط دام پر سختی سے کار بند رہے سنا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فیشنبل سٹور ہیریٹس کا دعویٰ ہے کہ ان کے یہاں سوئی سے لے کر ہاتھی تک دستیاب ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ قیمت بھی دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے ہیریٹس اگر لکڑی بیشتا تو بخدا ایسی ہی اور انہی داموں بیشتا قبلہ کی دکانداری اور اس کی لائے ہوئی آفتوں کی کوئی ایک مثال ہو تو بیان کریں کوئی گاہاک اشارتاً یا کنایتاً بھی ان کی کسی بات یا بھاؤ پر شک کرے تو پھر اس کی عزت ہی نہیں ہاتھ پیر کی بھی خیر نہیں ایک دفعہ اجلت میں تھے لکڑی کی قیمت چھوٹتے ہی دس روپے بتا دی دہاتی گاہاک نے پونے دس روپے لگائے اور یہ گالی دیتے ہوئے مارنے کو دوڑے کے جٹ گمار کو اتنی چررت کیسے ہوئی دکان میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی رہتی تھی جس کے بانوں کو چورا چورا کر آرہ کھینچنے والے مزدور چلم میں بھر کے سلفے کے دم لگاتے تھے قبلہ جب باقاعدہ مسلح ہو کر حملہ کرنا چاہتے تو اس چارپائی کا سیروہ یعنی سرہانی کی پٹی نکال کر اپنے دشمن یعنی گاہاک پر جھپٹتے اکثر سیروے کو پچھکارتے ہوئے فرماتے تھے یا جب سخت جان ہے آج تک اس میں فریکچر نہیں ہوا لٹھ رکھنا بزدلوں اور گوانوں کا وطیرہ اور لاتھی چلانا قصائی کنجڑوں گنڈوں اور پولیس والوں کا کام ہے استعمال کے بعد سیروے کی فرس ٹریڈ کر کے یعنی انگوچے سے اچھی طرح جھار پہنچ کر کے واپس جھلنگے میں لگا دیتے اس طریقہ واردات میں غالباً یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ چارپائی تک جانے اور سیروہ نکالنے کے وقفے کے دوران اگر غصے کو ٹھنڈا ہونا ہے تو ہو جائے اور اگر ان کے معتوب کی بینائی اور عقل زائل نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کے استعمال میں مزید بخل سے کام نہ لے ایک قدیم چینی کہاوت ہے کہ لڑائی کے جو تین سو ستر پہنٹرے داناؤں نے گنوائے ہیں ان میں جو پہنٹرہ سب سے کارامت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھاگ لو اس کی تصدیق ہندو دیو مالا سے بھی ہوتی ہے راوان کے دس سر اور بیس ہاتھ تھے پھر بھی مارا گیا اس کی وجہ ہماری سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ بھاگنے کے لیے صرف دو ٹانگے تھی حملہ کرنے سے پہلے قبلہ کچھ دیر خوخیاتے تاکہ مخالف اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو بچا لے اکثر فرماتے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی ٹھکائی کرنے سے پہلے میں نے اس کو گالی دے کر خبردار نہ کیا ہو کیا شیر ہے وہ بھلا سا ہاں پششا سے سیکھے شیوہ مردانگی کوئی جب قصد خون کو آئے تو پہلے پکار دے قبلہ کی حیبت سب کے دلوں پر بیٹھی تھی بجوز دائیں جانب والے دکاندار کے وہ قنوج کا رہنے والا نہایت خودسر حد چھٹ بد معاملہ اور بد جبان آدمی تھا قبلہ سے عمر میں بیس سال کم ہوگا یعنی جوان اور سرکش چند سال پہلے تک اکھالے میں باقاعدہ زور کرتا تھا پہلوان سیٹ کہلاتا تھا ایک دن ایک گاہک قبلہ کی سرحد میں تین بٹا چار داخل ہو چکا تھا کہ پہلوان سیٹ اسے پکڑ کر گھسیڑتا ہوا اپنی دکان میں لے گیا اور قبلہ مہاراج مہاراج پکارتی ہی رہ گئے تھوڑی دیر بعد وہ اس کی دکان میں گھس کر گاہک کو چھوڑا لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلوان سیٹ نے ان کو وہ گالی دی جو یہ خود سب کو دیا کرتے تھے بس پھر کیا تھا قبلہ نے اپنے اسلحہ خانہ خاص یعنی چارپائی سے پٹی نکالی اور ننگے پیر دوڑتے ہوئے اس کی دکان میں دوبارہ داخل ہوئے گاہک نے بیچ بچا کرانے کی کوشش کی اور اولین غفلت میں اپنا دانت تو دفاگا قبلہ اس کے پیچھے سرپٹ تھوڑی دور جا کر اس کا پاؤں ریل کی پٹڑی میں اُلجا اور وہ موں کے بلگیدہ قبلہ نے جا لیا پوری طاقت سے ایسا فار کیا کہ پٹی کے دو ٹکڑے ہو گئے معلوم نہیں اس سے چوٹ آئی یا ریل کی پٹڑی پر گرنے سے وہ دیر تک بے ہوش پڑا رہا اس کے گرد خون کی تلیاسی بن گئی پہلوان سیٹ کی ٹانگ کے ملٹیپل فریکچر میں گینگرین ہو گیا اور ٹانگ کار دی گئی فوجداری مقدمہ بن گیا اور اس نے پولیس کو خوب پیسہ کھلایا اور پولیس نے دیرینہ اداوت کی بنا پر قبلہ کا اقدام قتل میں چالان پیش کر دیا اور بہت سی دفعات بھی لگا دی لمبی چوڑی فردے جو انہوں سن کر قبلہ کہنے لگے میں ٹانگ کا نہیں تازیرات ہند کا ملٹیپل فریکچر ہوا ہے پولیس گریفتار کر کے لے جانے لگی تو بیوی نے پوچھا اب کیا ہوئے گا قبلہ کی بیوی ہمیشہ گھبرہات میں بڑے بھولپن سے اپنے مضافاتی لہجے میں کہتی اب کیا ہوئے گا ہوگا کی جگہ ہوئے گا ان کے موہ سے بہت پیارا لگتا تھا اس ایک فقرے میں وہ اپنی ساری سراسیمگی معصومیت بے بسی مخاطب کیل میں نجوم اور اس کی بے طلب مدد پر بھروسہ سبھی کچھ سمو دیتی تھی اور قبلہ اس کے جواب میں بہت تمکنت اور اعتماد سے دیکھیں گے کہہ کر ان کی تسلیق کر دیتے تھے اس بار بھی جب پولیس گریفتار کر کے لے جانے لگی تو کندے اچھکاتے ہوئے بولے دیکھیں گے عدالت مجسٹریٹی میں بیج بچاؤ کرنے والے گاہت کا دانت اور آلہ قتل یعنی چار پائی ماہ خون پلائی ہوئی پٹی کے بطور ایگزیبیٹس پیش ہوئے مقدمہ سیشن سپرد ہو گیا قبلہ کچھ عرصے ریمان پر جوڈیشل حوالات میں رہے تھے اب باقاعدہ خونیوں ڈاکووں جیب گتروں اور آدھی مجرموں کے ساتھ رہنا پڑا تین چار مچائٹوں کے بعد وہ بھی قبلہ کو اپنا چچا کہنے اور ماننے لگے فوجداری مقدمہ چل رہا تھا عیزہ اور احباب اپنی جگہ پریشان اور سراسیمہ کہا رہے ذرا سی بات پر یہ نوبت آگئی قرائن کہتے تھے کہ بھئی سزا ہو جائے گی پولیس انہیں سارے شہر کا چکر دلا کر عدالت میں پیش کرتی اور پہلوان سیٹھ سے حق القدمت وصول کرتی بھولی بھالی بیوی کو یقین نہیں آتا ایک ایک سے پوچھتی اے کیا سچ مجھ کی حدکڑی پہنا آئی تھی بھئی عدالت کے اندر اور باہر قبلہ کے تمام دشمنوں یعنی سارے شہر کا حجوم ہوتا سارے خاندان کی نات کر گئی مگر قبلہ نے کبھی مو پر تولیا اور حدکڑی پر رومان نہیں ڈالا گشت کے دوران بھی موچوں کو تاؤ دیتے تو حدکڑی جن 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 کرتی رمضان آیا تو کسی نے مشورہ دیا ارے نماز روزہ شروع کر دیجئے اپنے کان ہی پور کے مولانا حسرت تو روزے میں چکی بھی پیستے تھے لاولوالا قوت میں شایر تھوڑا ہی ہوں یہ نام ہوگا غمِ روزگاہ سائے نہ سکا بیوی نے کئی مرتبہ پوچھوایا اب کیا ہوئے گا ہر بار ایک ہی جواب ملا دیکھیں گے ایک روز شام کو جیل میں ان کا بھتیجہ کھانا اور جویں مارنے کی دوا دے گیا دوا کے اشتہار میں لکھا گیا تھا کہ اس کے ملنے سے جویں اندھی ہو جاتی ہیں پھر انہیں پکڑ کر آسانی سے مارا جا سکتا ہے جویں اور لیک مارنے کی مروجت ترقیب بھی درج تھی یعنی جویں کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ رکھو اور دائیں انگوٹھے کے ناخون سے چٹ سے کچل دو اگر جویں کے پیٹ سے کالا یا گہرا ہونا بھی خون نکلے تو فوراں ہماری دوا اکسیرے جالی نوس مصفیہ خون پی کر اپنا خون صاف کیجئے پرچے میں یہ ہدایت بھی تھی کہ دوا کا کورس اس وقت تک جاری رکھیے جب تک کہ جون کے پیٹ سے صاف شدہ سرخ خون نہ نکلنے لگے قبلہ نے جنگلے کے اس طرح سے بھتیجے کو کہا کہ اپنا کان میرے موں کے قریب لاؤ پھر اس سے کہا کہ برخوردار یہ دنیا اس جیل سمیت سرائے فانی ہے میری بات غور سے سنو ردی کے اخباروں کی نیچے دو ہزار روپے آڑے وقت کے لیے رکھایا تھا وہ رقم نکال کر اللن جو شہر کا نامی گھنڈا اسے دے دینا اور اپنی چچی کو میری طرف سے دلاسہ دینا اور اللن کو میری دعا کہنا اور کہنا کہ ان چھےوں کی ایسی ٹھکائی کریں کہ گھر والے صورت نہ پہچان سکیں یہ کہہ کر اخبار کا ایک مسئلہ ہوا پرزہ بھتیجے کو تھما دیا جس کے حاشیے پر ان چھے گواہان استغاثہ کے نام درج تھے جنہیں پٹوانے کا انہوں نے جیل میں اس وقت منصوبہ بنایا جب ایسی ہی حرکت پہ انہیں آج کل میں سزا ہونے والی تھی سزا ہو گئی ڈیڑھ سال قید با مشقت فیصلہ سنا سر اٹھا کر اوپر دیکھا گویا آسمان سے کہہ رہے ہوں تو دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہاؤس بیٹ پولیس نے ہتھکڑی پہنائی قبلہ نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا جیل جاتے وقت بی بی سے کہلا بیجا آج تمہارے جد عالی کی روح پرفتو کتنی مسرور ہوگی کتنی خوش نصیب بی بی ہو تم کہ تمہارا دولہ ایک حرامزادی کی ٹھکائی کر کے مردوں کا زیور پہنے جیل جا رہا ہے لکڑی کی ٹانگ لگوا کر گھر میں ہی آ رہا دو رکعت نماز شکرانی کی پڑھنا بھتیجے کو تاقید کی حویلی کی مرمت کراتے رہنا اور اپنی چچی کا خیال لکھ رہا اور ان سے کہنا گھبرائیں نہیں یہ دن بھی گزر جائیں گے اور ہاں جمعے کو کاسنی دپٹہ اوڑنا نہ چھوڑیں بیوی نے پچھوایا اب کیا ہوئے گا جواب ملا دیکھیں گے دو سال تک دکان پر تعلہ پڑھ رہا لوگوں کا خیال تھا کہ قبلہ چپ چپاتے کہیں اور نکل جائیں گے مر قبلہ جیل سے چھوٹے ذرا جو بدلے ہوں ان کی ریڑ کی ہڈی میں جوڑ نہیں تھے ایک جاپانی کا آوات ہے کہ بندر اگر درخت پر سے زمین پر آگے رہے تب بھی بندر ہی رہتا ہے سو وہ بھی تارزن کی طرح جیل سے آوو چنگارتے ہوئے باہر نکلے سیدھے اپنے آبائی قبرستان گئے اپنے والدین کی پائنٹی کی خواہک اٹھا کر سر پر ڈالی فاتحہ پڑی اور کچھ سوچ کر مسکرا دی اگلے دن دکان کھولی اور دکان کے سامنے بلی گاڑ کر بلی پر بڑھائی سے ایک لکڑی کی ٹانگ بنوا کر لٹکا دی جسے صبح و شام رستی کی مدد سے اتارا چڑھایا کرتے تھے جس طرح چھاؤنیوں میں یونین جیک اتارا چڑھایا جاتا تھا جن نادہندوں نے دو سال سے رقم دوا رکھی دیں ان کو دھمکی آمیز خطوط لکھے اور اپنے نام کے آگے سزا یافتہ اس طرح لکھا جیسے لوگ ڈگرییاں یا خطابات لکھتے ہیں یعنی جیل ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی جیسے جیل گئے تھے ویسے کہ ویسے ہی واپس آگئے تن تنے اور آواز کے کھڑکے میں ذرا فرق نہ آیا اس اسنا میں اگر زمانہ بدل گیا تو تو اس میں ان کا کوئی خصور نہ تھا اب ان کی رائے میں قطعیت کے علاوہ فقطیت بھی پیدا ہو گئی تھی ان کا فرمایا ہوا مستند تو پہلے ہی تھا اب مختمم بھی ہو گیا سیاہ مخمل کی رامپوری ٹوپی اور زیادہ ترچی ہو گئی یعنی اتنی جھکا کر ٹیڑی اوڑنے لگے کہ بائیں آنکھ ٹھیک سے کھول نہیں سکتے تھے اب بیوی کبھی گھبرا کے پوچھتیں کہ اب کیا ہوئے گا تو اس کے جواب میں دیکھتے ہیں کی جگہ دیکھ لیں گے اور دیکھتی جاؤ کہنے لگے رہائی کے دن نزدیک آئے تو اپنی داڑی کے علاقے کے بال اپنی گپے دار موچوں میں شامل کر لیا جو اس قدر گھنی ہو گئی تھی کہ ایک ہاتھ سے انہیں اٹھاتے تب کہیں دوسرے ہاتھ سے ایک لقمہ کھانے کا موہ میں رکھ پاتے دو سال تک دکان بند رہی حالات خراب ہو گئے بیوی نے گھبرا کر پوچھا اب کیا ہوئے گا بیوی بس تم دیکھتی جاؤ اب کے دکان چلی اور ایسی چلی کہ اوروں ہی کو نہیں خود انہیں بھی حیرت ہوئی وہ اب بھی اپنی دکان کی گیوین میں گاؤ تکیہ کی ٹیک لگا کر اسی تھسے سے بیٹھتے تھے مگر زاویہ ذرا پسر گیا تھا اب پیروں کا رخ فرش کی بنسبت آسمان کی طرف زیادہ تھا جیل میں سکونت پذیر ہونے سے پہلے وہ گاہک کو ہاتھ کے ملتجیانہ اشارے سے بلاتے تھے اب محض انگوشت شہادت کے ایک خفیف سے اشارے سے طلب کرنے لگے انگلی کو اس طرح حرکت دے دے گویا ڈاما ڈول پتنگ کو ٹھمکی دے کر اس کا قبلہ درست کر رہے ہیں حقی کی نیمے ایک فٹ کا اضافہ کر لیا حقہ پیتے کم گڑ گڑاتے زیادہ تھے بدبودار دھوئے کا چھلہ بنا کر اس طرح ہوا میں چھوڑتے ہیں کہ گاہک کی ناک میں نت کی طرح لٹک جاتا تھوڑے دن بعد ان کا لنگڑا دشمن یعنی پہلوان سیڑ دکان بڑھا کر کئی اور چلا گیا یہ بات بے بات ہر ایک کو دھمکی دینے لگے حیبت کا یہ عالم کہ اشارہ تو بہت بات کی بات ہے قبلہ کسی گاہک کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لیں تو کوئی دکاندار اسے آواز نہیں لگاتا تھا اگر وہ از خود کسی اور دکان میں چلا بھی گیا تو کوئی اسے لکڑی نہیں دکھاتا تھا ایک دفعہ یوں بھی ہوا اس دکان کے سامنے سے اس وقت وہ گزر رہا تھا اس کا مالک اور منی اسے زبردستی دھکیلتے ہوئے قبلہ کی دکان میں چھوڑ گئے اس نے روحانسہ اگر کہا میں تو مولگنج پتنگوں کے پیج دیکھنے جا رہا تھا بھائی پھر یکا یک ان کا کاروبار تھپ ہو گیا وہ کٹر مسلم لیگی تھے اس کا اثر ان کی بزنس پر پڑا پھر پاکستان بن گیا انہوں نے اپنے نعرے کو حقیقت بنتے دیکھا اور دونوں کی پوری قیمت ادا کی گاہکوں نے آنکھیں پھیر لیں لکڑ منڈی کے چوہے شیر ہو گئے عزیز و آقارب جن سے وہ تمام عمر لڑتے جھگڑتے اور نفرت کرتے رہے ایک ایک کر کے پاکستان چلے گئے تو ایک جھٹکے سے یہ انکشاف ہوا کہ وہ ان نفرتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور جب اکلوتی بیٹی اور داماد بھی اپنی دکان بیچ کھوچ کر کراچی صدھارے تو انہوں نے بھی اپنے خیمے کی تننابے کاٹ گا دکان آنے پونے ایک دلال کے ہاتھ بیچی لوگوں کو کہنا تھا بینامی سودا ہے لیکن دلال کی آڑ میں دکان دراصل اسی لنگڑے پہلوان سیٹ نے خرید کر ان کی ناک کاٹی تھی خفیصا شباد و قبلہ کو بھی ہوا تھا مگر اپنی بلا سے بھوم بسے یا ہما رہے والی صورتحال تھی ایک ہی جھٹکے میں پیڑیوں کی رشتے ناتے ٹوٹ گئے اور قبلہ نے اپنے پرکھوں کی جنم بھوم چھوڑ کر ان کے خوابوں کی سرزمین کا رخ کیا کانپور سے اجرت کر کے کراچی آئے تو دنیا ہی اور تھی اجنبی ماحول بے روزگاری بے گھری اس پر مستضاد اپنی آبائی حویلی کے دس بارہ فوٹو مختلف زاویوں سے کچھ وال آئے تھے یہ پوسٹ جو ملاحظہ فرمائیے یہ شارٹ تو کمال کا ہے ہر آئے گئے کو دکھاتے ہوئے کہتے یہ چھوڑ کر آئے ہیں جن سرکاری دفتروں میں فلیٹ کے الارٹمنٹ کے سلسلے میں درخواستیں لکھی تھیں ان کے عالی افسران کو بھی کٹہرے کے اس پار سے تصویری ثبوت استحقاق دکھاتے ہوئے کہتے یہ چھوڑ کر آئے ہیں واسکٹ اور شیروانی کی جیب میں اور کچھ ہو نہ ہو حویلی کا فوٹو ضرور رہتا تھا یہ درحقیقت ان کا وزٹنگ کارڈ تھا کراچی کے فلیٹوں کو کبھی ماچز کی ڈبیا کبھی دڑبے کبھی کابک کہتے مگر جب تین مہینے جوتیاں چٹکانے کے باوجود کسی کابک میں بھی سر چھپانے کو جگہ نہ ملی تباں کی کھولی احباب نے سمجھایا کسٹوڈین کی ہتیلی پر پیسہ رکھو اور جس فلیٹ کی چاہو چاہو بھی لے لو مگر قبلہ تو اپنی ہتیلی پر پیسہ رکھوانے کے عادی تھے وہ کہاں مانتے مہینوں بھوکے پیاسے پریشان حال سرکاری دفتروں کے چکر لگاتے رہے زندگی پر کسی کے مہمان نہ رہے تھے اب بیٹی داماد کے ہاں رہنے کا دکھ بھی سہا ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے بودھ گیا کی چھاؤں تلے گوتم بودھ بھی ایسی دکھ بھری تپسیہ سے گزرے تھے جب پیٹ پیٹھ سے لگ گیا آنکھیں اندیکوں کی تہمیں بے نور ہوئیں اور ہڈیوں کی مالا میں بس سانس کی دوری اٹکی رہ گئی تب گوتم بودھ پر بھی ایک بھید کھلا تھا جیسا جتنا اور جس کارن آدمی دکھ بھوگتا ہے ویسا ہی بھید اس پر کھلتا چلا جاتا ہے نروان ڈونڈنے والے کو نروان مل جاتا ہے اور جو دنیا کی خاطر کشٹ اٹھاتا ہے اسے دنیا راستہ دیتی چلی جاتی ہے سو گلی گلی خات چھاننے اور دفتر دفتر دھکے کھانے کے بعد قبلہ کے قلبِ حضی پر کچھ القا ہوا اور وہ یہ کہ قائدِ قانون داناؤں اور جابروں نے کمزور دلوالوں کو قابو میں رکھنے کے لئے بنائے ہیں جو شخص ہاتھی کی لگام ہی تلاش کرتا رہ جائے وہ اس پر کبھی چڑھ نہیں سکتا جام اسی کا ہے جو آگے بڑھ کر ساکھی کو جام و مینا سمید اٹھا لے بلفازے دیگر جو آگے بڑھ کر تالہ توڑ دالیں مکان اسی کا ہو گیا کانپور سے چلے تھے تو اپنی جمع جتھا شجرہ سپرنگ سے کھلنے والا چاکو اختری بائی فیض آبادی کے تین ریکارڈ اور سراہی کے سب سکیریر سرینڈ کے علاوہ اپنی دکان کا تالہ بھی ڈھو کر لے آئے تھے خاص صور پر ارلیگر سے بنوا کر منگوایا تھا تین سیر سے کم کا نہ ہوگا فلیٹ مسکورہ بالا علقہ ہونے کے بعد اپنے لیے بند سروٹ پر ایک آلہ درجہ کا فلیٹ منتخب فرمایا ماربل کی تائل سمندری ہوا کے رخ پر کھلنے والی کھڑکیاں جن میں رنگین شیشے لگے ہوئے تھے فلیٹ کے زنگ آلودہ تالے پر اپنے علیگ تالے کی ایک ہی زرب سے فلیٹ میں اپنی آبادکاری بلا منت سرکار کر لی فلیٹ پر قابض ہوئے یہی کوئی تین چار ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک روز قبلہ بیٹھے اپنے چوڑی دار کا گھٹنہ رفو کر رہے تھے کہ کسی نے بڑے گستاخانہ انداز میں دروازے کو کھٹ کھٹایا مطلب یہ کہ ان کے نام کی تختی کو پھٹ پڑایا قبلہ نے ہڑ بڑا کر دروازہ کھولا تو آنے والے نے خود کا تعرف اس طرح کرایا جیسے اپنے اہدی کی چپڑاس اٹھا کر ان کے مو پر دے ماری قبلہ نے بڑے اتمنان کے ساتھ حویلی کا فوٹو واسکڑ کی جیب سے نکال کر دکھاتے ہوئے کہا یہ چھوڑ کر آئے ہیں اس نے فوٹو کا نوٹس نہ لیتے ہوئے قدر درشتی سے کہا بڑے میاں سنا نہیں مکان کا الارٹمنٹ آڈر دکھاؤ طبلہ نے بڑی رسان کے ساتھ اپنے بائیں پیر کا سلیم شاہی جوتا اتارا اور اتنی ہی رسان سے کہ اسے گمان تک نہ ہوا کیا کرنے والے ہیں اس کے مو پر مارتے ہوئے بولے شرحہ یاروں کا الارٹمنٹ آڈر کاربن کاپی ملاحظہ فرمائیے گا اس نے آج تک یعنی تادم تزلیل رشوت ہی رشوت کھائی تھی جوتے کبھی نہیں کھائی تھی پھر کبھی ادھر پلٹ کر رخ نہ کیا قبلہ نے بڑے جتن کے ساتھ لی مارکٹ میں اپنے لیے لکڑی کی ایک چھوٹی سی دکان کا ڈول ڈالا پی وی کے جہیز کے زیور ویبلے اسکارٹ کی بندو کونے پونے بیش ڈالی کچھ مال ادھار خریدا ابھی دکان ٹھیک سے جمی بھی نہ تھی کہ ایک انکم ٹیکس انسپیکٹر ادھر آنے کلا ریجسٹریشن روکڑ بہی کھاتے رسیدیں طلب کی اگلے دن قبلہ ہم سے فرمانے لگے میاں سنا آپ نے مہینوں جوتیاں چٹخاتا دفتروں میں اپنی آوقات خراب کرواتا پھرا کسی نے پلٹ کے نہ پوچھا کہ بھئی کون ہو اب دل لگی دیکھیے کل ایک انکم ٹیکس کا تیس مار خان دندناتا آیا لقا کبوتر کی طرف سینہ پھولائے میں نے سالے کو یہ دکھا دی کہ یہ چھوڑ کر آئے ہیں چندرہ آ کر پوچھنے لگا یہ کیا ہے ہم نے کہا ہمارے ہاں اسے محل سرا کہتے ہیں اب سچ جھوٹ کا حال تو مرزا جانے کے انہی سے روایت ہے کہ اسی محل سرا کا ایک بڑا فوٹو فریم کروا کر اپنے فلیٹ کی کاغذی تھی دیوار میں کیل سے ٹھوک رہے تھے کہ دیوار کے اس پاروالے پڑوسین آ کر کہا کیل سرا ایک فوٹ اوپر ٹھوک ہیں تو میں دوسرے سرے پر اپنی شیروانی ٹانگ لوں گا گھر میں ڈاکیا یا نئی دھوبن بھی آتی تو اسے بھی دکھاتے ہوئے کہتے یہ چھوڑ کر آئے ہیں اس حویلی کا فوٹو ہم نے بھی بارہا دیکھا اسے دیکھ کا ایسا لگتا تھا جیسے کیمرے کو موٹا نظر آنے لگا لیکن قبلہ کیمرے کی زوفے بسارت کو اپنے زورے بیان سے دور فرما دیتے یوں بھی ماضی ہر شیئے کے گرد ایک رومانی حالہ کھینچ دیتا ہے گزرا ہوا درد بھی سوہانہ لگتا ہے جب آدمی کا سب کچھ چھن جائے تو وہ یا تو مستملنگ ہو جاتا ہے یا کسی فینٹیسی لینڈ میں پنہ لیتا ہے نہ ہو اگر یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا شجرہ اور حویلی بھی ایسی ہی جائے اماں تھی قبلہ کو دو غم تھے پہلے کا ذکر باد میں آئے گا کہ وہ جہاں گسل تھا دوسرا اتنا ان کا اپنا نہیں تھا جتنا ان کی بیوی کا جو اولاد نرینہ کی خاطر مری جا رہی تھی اس بیچارین نے کتنی منتیں مانی قبلہ کو شربت میں نقش گھول گھول کر پلائے ان کے تکیہ کے نیچے تعویز رکھے مزاروں پر چادریں چڑھائیں پچاس میل کے دائرے میں کوئی ایسا مزار نہ بچا ہوگا جس کے سرانے کھڑے ہو کر وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر نہ روئی ہوں کہ اہل قبر کے پسماندگان بھی تدفین کے وقت نہ روئی ہوں اچھا ادھر قبلہ اپنے آپ کو کسی زندہ پیر سے کم نہیں سمجھتے تھے جب انہیں پتا چلا کہ ان کی بیوی اولاد نرینہ کی منت ماننے کے لیے نامحرموں کے مزاروں پر جانے لگی ہیں تو بہت خفا ہوئے جب وہ بہت خفا ہوتے تو کھانا چھوڑ دیتے حلوائی کی دکان سے موٹی چور کے لڈو اور کچوری لاکر کھاتے اگلے دن بیوی انہیں نکاسنی دوبتہ آڑ کر منا لیتی جب مزاروں کی حاضری پر قدغن بڑی بیوی بہت روئی دھوئیں بلاخر قبلہ نے جانے کی اجازت دے دی مگر اس شرط کے ساتھ مزار کا مکین ذات کا کمبوہ نہ ہو کمبوہ مرد اور غزل گو شاعر سے پردہ لازم ہے خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو میں ان کے رگو ریشے سے واقف ہوں بیوی کو رفتہ رفتہ سبر آ گیا ایک بیٹی تھی جو انہیں عزیز سے عزیز تر ہوتی گئی قبلہ کو اس حد تک سبر آ گیا کہ اکثر فرماتے خدا بڑا رحیم و کریم ہے بڑا فضل کیا اس نے کہ بیٹا نہ دیا اگر مجھ پر پڑتا تو ساری عمر زلیل و خار ہوتا اور اگر نہ پڑتا تو ناخلف کو آنکھ کر دیتا قبلہ مدمغ بدلہاز موپٹ مشہوری نہیں تھے بھی وہ کسی کی دل سے بلکہ بے دلی سے بھی عزت نہیں کرتے تھے دوسرے کو حقیر سمجھنے کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور نکال لیتے مثال کی طور پر اگر کسی کی عمر ان سے دو مہینہ بھی کم ہو تو اسے لونڈا کہتے اور اگر ایک سال زیادہ ہو تو بھڑا ہو کراچی کو انہوں نے اور ان کو کراچی نے پہلی ہی نظر میں مسترد کر دیا اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے شکایت کا انداز کچھ یوں ہوتا اے حزت یہ مچھر ہیں یا مگر مچھر کراچی کا مچھر ڈی ڈی ٹی سے بھی نہیں مرتا صرف قوالوں کی تعلیوں سے مرتا ہے یا غلطی سے کسی شاعر کو کٹ لے تو باولہ ہو کر بے اولادہ مرتا ہے نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی کراچی کے مچھروں کا شجرہ نصب کئی نمرودوں کے واسطے سے اسی مچھر سے جا ملتا ہے ذرا زبان تو ملاحظہ فرمائیے میں نے پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پٹے والے کو پکارتے سنا میں سمجھا بھئی اتنے کتے کو بلا رہے ہیں معلوم ہوا یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں ہر وقت کچھ نے کوئی پھڑا اور لفڑا ہوتا رہتا ہے ٹوکو تو کہتے ہیں اردو میں اس صورتحال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے بھائی میرے اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے یہ بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے ہیں میر تقی میر اونٹ گاری میں مو باندے بیٹھے رہے اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بھی گھڑتی ہے میر صاحب کراچی میں ہوتے تو بخدہ ساری عمرو مو پر ڈھاٹا باندے پھرتے ہیں یہاں تک کہ ڈاکووں کا سب بھیز بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیا جاتے ہمارڈ ٹوک والوں کو عمرود کو سفری کہتے تو ہم نے بھی سنا تھا یہاں عمرود کو جام کہتے ہیں اور اس پر نمک مرس کی بجائے صاحب لگا دے تو مراد نواب صاحب لسبیلا ہوتے اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ ٹوریا ہوتا تھا یہاں کسی ترقیب سے دس بارہ جنے ایک گھوڑے پر سواری گانٹھ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں میں دو دن لاہور رکھا تھا دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے مون کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرہ منڈی کہلاتی ہے اب یہاں نیا فیشن چل پڑا ہے گانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو قلمکار کہنے لگے ہیں میاں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا میں نے لالو کھیت چاکیوڑا گولیمار کا چپا چپا دیکھا ہے چودہ پندرہ لاکھ آدمی ضرور رہتے ہوں گے لیکن کہیں کتابوں اور اتریات کی دکان نظر نہ آئی کاغذ تکے پھول دکھائی نہ دیئے کانپور میں ہم جیسے شرافہ کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی حضور والا یہاں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے حد ہو گئی کراچی میں کروڑ پتی لک پتی سیٹ لکڑی اس طرح نپواتا ہے جیسے کمخواب کا پارچہ خرید رہا ہے لکڑی دن میں دو فٹ بکتی ہے برادہ خریدنے والے پچاس میں نے برسوں انپلوں پر پکایا ہوا کھانا بھی کھایا ہے لیکن جو کھانا برادے کی انگیتھی پر پکے گا وہ صرف دوزخی مردوں کے چالیس فنے کے لیے مناسب ہے بھرپائے ایسی پسنس سے مانا کے روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے پر سبھی کچھ تو نہیں سر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے تسلیم لیکن جب یہ خود سب سے بڑی ضرورت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہوگی میں نے تو زندگی میں ایسی کانی خطری لکڑی نہیں بیچی نہ سوختنی نہ فروختنی بڑھا ہی کہ یہ مجال کے چھاتی پر چڑھ کے کمیشن مانگے نہ دو تم مال کو گندے انڈے کی طرح قیامت تک سیتے رہو آئے نہ ہوا کانپور بسولے سے سالے کی ناک اتار کے ہتھیلی پر لگ دے تاکہ جا اپنی جروہ کو تین مہر میں دے دینا ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی تھا جس کا کسی سے انہیں اشارتن یا کنایتن بھی ذکر کرتے نہیں سنا ان کی شادی بڑے چاو چوچلے سے ہوئی تھی بیوی نہایت خوبصورت نیک تینت اور سلیقہ شیار خاتون تھی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ پہنچوں تک دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گئی اب گھر کا سارا کام نوکر اور مامائے تو نہیں کر سکتی قبلہ نے جس محبت اور دل سوزی سے ان کی تمام عمر خدمت اور دیکھ ریک کی اس کی مثال مشکل سے ملے گی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی چھوٹی بے گندی ہو یا دپٹہ بے چنا ہو یا جمعے کو کاسنی رنگ کا نہ ہو سال گزرتے چلے گئے وقت نے کاسنی دپٹے کے نیچے روئی کے گالے جمع دی ہے لیکن مجال ہے جو قبلہ کی محبت میں ذرا سا فرقایا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ایسا رو رفاقت کا پیکر وہی مغلوب الغضب آدمی ہے جو گھر سے باہر ایک چلتی ہوئی تلوار ہے کبھی کسی نے قبلہ کو اس ماذور بی بی سے اونچی آواز میں بات تک کرتے نہیں سنا جب بیوی سے ان کی یہ حالت نہ دیکھی گئی تو ایک دن کہنے لگیں اے کسی رانڈ بیوہ سے ہی شادی کر لو ہاں بھاگوان کریں گے کہیں دوگا زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو نہ جانے کب سے ہماری بارات کی راہ دیکھ رہا ہے وہیں چار کاندھوں پر ڈولا ادھرے گا بیوی مٹی صدا سوہاگن ہے سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑ کے ہم بھی بیوی کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو بات کرو پلٹ کر کہنے لگے بیوی یہ تم نے رانڈ بیوہ کی شرط کیا سوچ کر لگائی مانا کہ شیخ سعادی کہے گئے ہیں زنے بیوہ مکن اگرچہ ہو رست پر تم نے شاید وہ پور بھی مثل نہیں سنی پہلے پیوے بھکوا پھر پیوے تمکوا پیچھے پیوے چلم چاٹ یعنی جو شخص پہلے حقہ پیتا ہے وہ تو بددو ہے کہ وہ تو چلم کو تاو پر لانے میں ہی جھٹا رہتا ہے تمباکو کا اصل مزا تو دوسرے شخص کے حصے میں آتا ہے اور جو آخر میں پیتا ہے وہ جلے ہوئے تمباکو سے خالی بھگ بھگ کرتا ہے کراچی میں ان کی دکان تو پھر بھی تھوڑی بہت چلی مگر قبلہ بالکل نہیں چلی جب حالات بد سے بدتر ہونے لگے تو ان کے ایک بہیخہ میاں انام الہی نے جو کہ اپنی خوردی کے بابس ان کے معاملات میں درخور رکھتے تھے ان سے کہنے لگے دکان بیچ کر بس خرید لیجئے روٹ پرمیٹ میں دلا دوں گا گھر بیٹھے آمدنی کا ذریعہ ہے رے آج کل اس دھندے میں بڑی چاندی ہے چاندی تو میاں تبلہ سارنگی بجانے میں بھی ہے ایک وضع داری کی ریت بزرگوں سے چلی آ رہی ہے جس کا تقاضہ ہے کہ خراب و خار ہونا ہی مقدر میں لکھا ہے تو اپنے آبائی اور آزمودہ طریقے سے ہوں گے بندہ ایسی چاندی پر لاکھ مارتا ہے کاروبار تھنڈا بلکہ بالکل مندہ طبیعت زنگرنگ بے دلی کے عالم میں دن گزر رہے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دکان بند کر دی تو گھر پہ پڑے کیا کریں گے ایسے میں ان کا پتھان ملازم ذرینگ گل خان کئی گھنٹے دیر سے آیا ہر چند غصے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں مگر پرانی عادت کہیں جاتی ہے ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے ساٹھ سالہ منشی آدھی تنخواہ پر ملازم رکھا تھا جو گیر ہوئے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا جببہ پہنے زمین پر آلتی پالتی مارے حساب کرتا تھا کرسی یا کسی بھی اونچی شے پر بیٹھنا اس کے مسئلک میں منع تھا وارسی سلسلے کے کسی بزرگ سے بیعت تھا فرشناس ایماندار قبلہ نے ایک دن تیش میں آ کر اسے حرام خور کہہ دیا سفید داڑی کا بھی لحاظ نہ کیا اس نے بڑی رسان سے کہا بجا حضور کے یہاں جو شہ وافر مقدار میں ملے گی فقیر وہی تو کھائے گا اسلام علیکم یہ جا وہ جا اس دن کے بعد سے منشی جی نے نوکری پر آنا اور قبلہ نے حرام خور کہنا چھوڑ دیا لیکن حرام خور کے علاوہ اور بھی تو دل دکھانے والے بھتیرے الفاظ ہیں ذری گل خان کو سخت سست کہتے کہتے ان کے موسے روانیوں سرگرانی میں وہی گالی نکل گئی جو اچھے دنوں میں ان کا تکیہ کلام ہوا کرتی تھی گالی کی بھائیانہ گونج درہ آدم خیل کے پہاڑوں تک تھن تھناتی پہنچی جہاں اس کی بیوہ ماں رہتی تھی وہ چھے سال کا تھا جب اس کی ماں نے بیوگی کی چادر اوڑی تھی بارہ سال کا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں میں تھوڑا اور بڑا ہو جاؤں تو کراچی میں نوکری کر کے تجھے پہلی تنخواہ سے بغیر پیوند کی چادر بھیجوں گا اسے آج تک کسی نے یہ گالی نہ دی تھی جوان خون غسیلہ مزاج پتھانوں کی غیرت اور پختوں کا سوال تھا اس نے قبلہ کی ٹوپی اتار کر زمین پر پھینک دی اور چاخو تان کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا جو جھے میری نظروں سے دور ہو جاں نہیں تو تیرا پیٹھ پھڑ کر تیرا خلیجہ کچھا چھبا جاؤں گا تیرا پھنی مردہ بھلی مرد کر دوں گا ایک گاہک نے بڑھ کر چاکو چھینا بڑھے نے اپنی ٹوپی زمین سے اٹھائی اور گرد جھاڑے بغیر سر پر رکھ لی کچھ دیر بعد وہ دکان پر تالہ لگا کر گھر چلے آئے بیوی سے کہہ دیا اب ہم دکان نہیں جائیں گے دس پندرہ منٹ بعد محلے کی مسجد سے عشاء کی ازان کی آواز بلند ہوئی تو انہوں نے دوسرے ہی اللہ اکبر پر وضوح کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو بیوی دھک سے رہ گئی کہ خیر تو ہے وہ خود بھی دھک سے رہ گئے تھے اس لیے کہ سوائے دو صورتوں کے اور کچھ یاد نہیں رہا تھا وطربی ادھورے چھوڑ کر سلام پھیل دیا کہ یہ تک یاد نہیں آرہا تھا کہ دعا قنوط کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے اور یوں ٹوٹتا ہے اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنوں بیگانوں حد یہ کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی صلاح کر لیتا ہے یعنی خود اپنے آپ سے اسی منزل پر بصیرتوں کا نزول ہوتا ہے دانش و بینش کے باب کھلتے ہیں چشم ہو تو آئینا خانہ ہے دہر مو نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ اس رات انہیں نین نہیں آئی فجر کی ازان ہو رہی تھی کہ ٹمبر مارکٹ کا ایک چوکیدار ہاپتا کانپتا آیا اور خبر دی حضور حضور آپ کی دکان اور گودان دونوں میں آگ لگ گئی ہے وہ آگ بجھانے والے انجن رات کے تین بجے ہی آگے تھے لیکن حضور آپ آپ ہی آپ تو نہیں لکھتی نا جس وقت وہ دکان پر پہنچے تو سرکاری اسطلعہ کے مطابق آگ پر قابو پایا جا چکا تھا جس میں فائر برگیڈ کی مستعدی اور کارکردی کی کے علاوہ اس کو بھی بڑا دخل تھا کہ اب جلنے کو کچھ رہ نہیں گیا تھا شولوں کی لپ لپاتی دو شاخہ زبانیں جل کر کالی ہو چلی تھی چیڑ کے تختے البتہ ابھی تک دھڑ دھڑ جل رہے تھے اور فضا ان کی تیز خوشبو کے آتشی آبشار میں نہائی ہوئی تھی مال جتنا تھا سب جل کر راک ہو گیا صرف کونے میں ان کا چھوٹا سا دفتر بچ رہا عرصہ ہوا جب کانپور میں لالا رمیش چندر نے ان سے کہا تھا ارے دکان کی انشورنس پالیسی لے لیجے تو انہوں نے اپنے ململ کے کرتے کی چنی ہوئی آستین کو پلٹ کر اپنے بازوں کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں دکھاتے ہوئے کہا تھا یہ رہی یاروں کی انشورنس پالیسی پھر اپنے ڈن پھولا کر بولے چھو کر دیکھو لوہا ہے لوہا نہیں فولاد کہو آج جب وہ دکان پر پہنچے تو دکان کے سامنے خلقت کے تھٹ لگے تھے لوگ انہیں اس طرح راستہ دیا جیسے جنازے کو دیتے ہیں ان کا چیرہ جذبات سیاری تھا نہ لبے بے سوال پر کوئی لرزش انہوں نے اپنے دفتر کا تعلہ کھولا انکم ٹیکس کے حسابات اور گوشوارے بغل میں مارے پھر تیز تیز قدموں سے گودام کے مغربی حصے کی طرف جہاں سے ابھی تک چیڑ کے تختوں سے شولوں اور خوشبوں کی لپٹیں اٹھ رہی تھی گئے پہلے انکم ٹیکس کے حسابات اور پھر چابیوں کا گچھا نظر آتش کیا پھر آہستہ آہستہ دائیں بائیں نظر اٹھائے بغیر دوبارہ دفتر میں داخل ہوئے دیوار پر سے حویلی کا فوٹو اتارا رومال سے پہنچ کر بغل میں دبایا اور دکان جلتی چھوڑ کر گھر چلے آئے بیوی نے پوچھا اب کیا ہوئے گا انہوں نے سر جھکا لیا اکثر خیال آتا ہے کہ اگر فرشتے انہیں جنت ملے گئے جہاں موتیا دھوپ ہوگی اور کاسنی بادل تو وہ باب بہشت پر کچھ سوچ کر ٹھٹک جائیں گے رزوان جلد انہیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کرے گا تو وہ سینہ پلائے اس کے قریب جا کر کچھ دکھاتے ہوئے کہیں گے یہ چھوڑ کر آئے ہیں